بسم اللہ الرحمن الرحیم پر انگرینڈ کی ٹیم ساتھ تاریخ سے باقدر ٹیسٹ میچز کا آغاز ہو جائے گا تین ٹیسٹ میچز کھیلے جانے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ہم کریں گے نوجوان اسپینرز عثمان قادر کے حوالے سے بھی اور عثمان قادر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور پچیس یہاں پر انہوں نے جو ہے ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں اور ایک ونڈے میچ کھیلا ہے یہاں پر عثمان قادر نے اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور سات ساتھ ہے اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی وضاحت نہیں کیا لیکن اب انہوں نے شوچل میڈیا میں باقدر دور پر اس چیز کا اعلان کر دیا اور ساتھ ساتھ ہے نیجی ٹیلیویزن پر بھی انہوں نے گفتگو میں یہی کچھ کہا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ این او سی کے حوالے سے ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے تھوڑی سی معاملات تین نہیں پا رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل میں دیگر جو لیگ ہو رہی ہے دنیا بھر میں وہ کھیلن کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور اس طرح ایک اور نوجوان لیگ سپینر پاکستان کی فق سے جو نمدار ہوا تھا بیسا لگتا ہے کہ اس کا چراک بشتہ دکھائی دے رہا ہے وہ بھی دیگر ممالک میں جا کر کرکٹ کھیلنے کو زیادہ پسند کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پھر ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ ویمنز جو ہے باقادہ آغاز ہو گیا آج پاکستان ویمنز ٹیم بھی جو ہے سنی لنکہ خلاف اپنے افتتائی میچ کھیلے گی اور ساری س گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اقبال میمن صاحب اسپورٹس انیلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتا ہے دونوں ہی انیلیسٹ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو پر موجود ہوتے ہیں اور اقبال میمن کی طرف چلوں گا سب سے پہلے تو یہ جو خبر آئی ہے شوشل میڈیا سے اور پھر نیجی ٹیلی ویزن میں واقع تھ جو ہے عثمان قادر نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور پچیس ٹی 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 میچ کلے ہیں ایک بونڈے میچ کلے ہیں اور ایسا لگتا تھا ابھی کیونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ زائد محمود کو ٹیم میں طلب کیا گیا تھا اور شاید ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھے عثمان قادر کے شاید اب موقع ہے انہی چانس ملنے کا لیکن وہ بھی اس وقت نہیں ملا تو دل بدراشتہ ہو کر شاید ایسا لگتا ہے کہ انہ ایک پروفیشنل کو زندگی میں اور کریئر میں کرکٹ کریئر میں ایسے مسئلے تو آتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو مضبوط ہونا چاہیے اور لیکن یہ کہ فرسٹریشن یہ بھی ہے کہ شاید ان کو این او سی وغیرہ نہیں ملی باہر کھیلنے کی کیونکہ جب آپ نے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا ہے اور نہ آئی اس کے پاس کوئی سینٹرل کونٹریکٹ ہے تو اگر آپ باہر جانے کے لیے بھی اس کو این او سی نہیں دیں گے تو یہ تو فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ گئی ہے ان کی اور انہوں نے جو ہے جلدی ریزائن دے دیا آپ کو یاد ہو لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ لیجنڈ سپنر کے بیٹے ہیں عبدالقادر کے اتنی جلدی انہوں نے حوصلہ حال لیا آپ تو لیجنڈ کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا دا پیچھے چلے جائیں تو محمد عامر نے ستائیس سال کی عمر میں ٹس کرکٹ سے جو ہے خیرابات کہ تو معاملات کچھ اور تھے نا ہاں لیکن نہیں مگر یہ کہ ٹھیک ہے جب وہ تو تھے لیکن یہ کہ یہ فرسٹریشن تو ہے اور بہت سارے کھلاڑیوں کی ہے تو تب ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک فیر ڈیلنگ کریں جہاں وہ سیلیکٹ نہیں ہوتے یا سینٹرل کانٹرٹ میں نہیں ہے تو آپ ان کو این او سی تو دیں تو باہر جا کے کھلیں کیونکہ دیکھیں صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا ایک اپنے آپ کو جو ہے ایکسپریس بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک کھلاڑی کے اندر ایک بہترین ٹیلنٹ ہے اور یہ ہر کھلاڑی جو ہے اپنے جگہ ایک ہیرو ہے اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں دنیا ان کو دیکھتی ہے واوا کرتی ہے تو آپ ان کا یہ حق تو نہ چھینے نا آپ کو اگر سینٹرل کانٹرٹ نہیں ہے یا آپ نے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سیلیکشن کرائیڈ ایریا پہ نہیں آتا ہو لیکن یہ ہے کہ باہر جانے کے لیے کیوں روک رہے ہیں آپ اس کو تو یہ تو زیادتی ہے چلیں زیادتی ایسی ہوئے اقبال بٹی سے بھی بات کرتے ہیں اقبال بٹی صاحب اکتیس سال عمر ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اسپینرس کے لائف تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے جس طرح نومان ہے ساجد ہے بال کر رہا ہے اچھی پرفومنس بھی دے رہا ہے پھر زاہد بھی ٹیم میں اس وقت ہے شامل ہو گئے پاکستانی ٹیم میں ایسے میں اسمان قادر کا اس وقت یہ فیصلہ لینا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ جلد بازی نہیں کر دی اسمان قادر نے اس کو جلد بازی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ آپ قصوروار سمجھیں گے دیکھیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پالیسیاں نظر آ رہی ہیں جو سیلیکشن ہو رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر میں اسمان نے استیفہ دیا ہے اور بہت جلدی میں دے دیا ہے دیکھیں ہر کسی کو اپنے کیریئر کا پتہ ہوتا ہے اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہمارے جو یہ لیفٹ ٹام اور لیگ سپن جو کھیل رہے ہیں جیسے زاہد کا نام آیا ہے اور نومان کا نام آیا ہے آپ ان کی ایج سے حساب لگا لیں اب بھی اسمان قادر تو اکتیس سال کا ہے اسے سمجھ میں آ رہا پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھیں اگر وہ آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے پھر بھی آپ اسے سیلیکشن کے میار کے جو پورا نہیں اتر رہا آپ کے تو آپ بھائی ان کی دیکھیں کرکٹ روزی روزگار ہے اس سے پہلے احسان بھی آپ کو پتہ گیا اس سے پہلے دو تین لڑکے اور چلے گئے ایک جو ہے آپ جب این او سیز نہیں دیں گے مجھے لگ رہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک دوہرہ میار بنایا ہوا ہے کہ بھائی جن کو چانس نہیں دینا ان کو این او سیز نہیں دو وہ خود بخود ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے باہر جا کے اپنی روزی روڈ کمائیں گے زیادہ قصوروار اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اسمان کا عادت ٹھیک ہے ابھی تیس سال کا لڑکا ہے جذباتی فیصلہ اس نے کر لیا ہے لیکن ہمارے ہم بہت سے فیصلیات سے ہوتے ہیں کہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا کیریئر دیکھا ہے پاکستان کی طرف سے اس نے چانس نہیں مل رہا اور آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم جب تک تھا تو کہتے تھے اسمان کی بہت زارت دوستی ہے جیسے بابر آزم نے استیفہ دے دی ہے اب یہ دوسرا تیسرا دن ہے آج اسمان کا بھی استیفہ آگیا چلیں اسمان کا بھی استیفہ آگیا نوجوان کھلانیوں کا استیفہ دینا سمجھ سے بالا طرح ہے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اور ایک اضافہ ہو گیا اسمان قادر کی صورت میں کہ انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن اس پہ بڑی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان پلئر سے پاکستان میں کرکٹ کھلنے کے بجائے دیگر ملک کے اندر جا کے کرکٹ کھلنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پہ مزید اور بھی گفتگو جاری رکھوں گا کیونکہ اقبال محمد صاحب کی طرف ہے بات کرتا ہوں صرف اسمان قادر نہیں دیگر پاکستان کے مختلف جو کرکٹرز ہیں وہ زیادہ تر امریکہ میں کرکٹ کھلنے کو فوقیت دینے کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ لیگز ہو رہی ہے بہت زیادہ پیسہ ہے وہاں پر شاید یہی وجہ سامنے آ رہی ہے بلکل ان کا بریڈ ان بٹر وہی ہے اور ان کا جو ہے دیکھیں پیسہ تو دیفنیٹی ہر کسی کو چاہیے اور ان کو اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو منٹین کرنے کے لیے اور لائیبلی ہوت کے لیے ان کو پیسہ چاہیے وہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ لے لیتی ہے پلس ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرنا ہوتا ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ جب میدانوں میں جاتے ہیں فین فالوئنگ ہوتی ہے آپ کی تو اس میں ایک پروفیشنل کرکٹر کے لیے کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ کے پاس وہ نہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے نہ آپ کی جو ہے سیلیکشن میار پہ وہ اتر رہا ہے تو بھائی اس کو دوسری جگہ پہ کھیلنے دیں لیکن مجھے جو لگتا ہے نا جعویز صاحب کہ یہ جو ہمارے ارواب اختیار ہیں یہ مجھے لگتا کہ ان کو جانبوچ کے یہ عرکتیں کرتے ہیں اور شاید ان کو ملعب ہے کسی نہ کسی کو فیور دے رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جیلسی ہوتی ہے کسی کو انہوں نے تنکرنا ہوتا ہے اقبال بھائی میں ایک نڈاپ کی بات رہو گا دیکھیں دبے لفظوں میں آپ نے فخر زمان کا بھی یہ سوشل میڈیا پہ بیان دیکھا ہوگا نہ کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں فخر نے بھی گلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ مجھے جو نو سی جاری نہیں کی جاری دیکھیں جب آپ اپنے پلیئرز کے ساتھ نو سی کی پالیسی ٹھیک ہے آپ نے رکھی لیکن جو آپ کے پلان میں پلیئر ہیں ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نو سی نہیں دے رہے کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چیمپین ٹرافی آنے والی اور کافی سیریز آنے والی ہیں لیکن جو آپ کے پلان میں نہیں ہیں جنہوں نے آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا تو آپ بلا وجہ جب ان پر پابندیاں لگائیں گے تو بھائی وہ تو پھر آپ کو پتا متنفر ہوں گے تو پھر جاوی صاحب جس طرح گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے یا سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے کہ مطلب اگر کسی ایمپلوئی کو چھٹی چاہیے عمرے کے لیے یا باہر جانے کے لیے تو وہ جو ہے اس کی فائل دبا دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں تو کیا پی سی بی میں بھی اس طرح کی چیزیں تو میں نہیں سمجھتا یہ تو بڑا معیوب لگتا ہے کہ پی سی بی میں بھی یہ عرکتیں ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ اس کے باوجود یہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے اداروں میں جو اس طرح کے جس میں ایمپلوئیمنٹ جو ہے وہ تھرو پاپر چینل جاتی ہے تو انہوں نے بھی اگر پرمیشن مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پرابلم ہے کہ نہ آپ اس کو کھیلنے دے رہے ہیں نہ وہ جو ہے باہر جائے گا وہ تو یہ تو ان کے ساتھ بہت بڑی ذاتی ہے چلے بہت بڑی ذاتی ہے لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس وقت محمد حریس کا ستارہ بڑا عروج پہ جا رہا ہے جہاں محمد حریس ہے پاکستان شاہین کی کپتانی کر رہے ہیں جہاں محمد حریس ہے اسٹائلینس کی کپتانی چیمپئنز وون ڈے وے کپ میں کر رہے ہیں امید یہی کی جاری جو ٹی ٹین ٹی کی ٹیم بنی گی اس میں بھی محمد حریس کا نام سامنے آ رہا ہے کہ محمد حریس کو ٹی ٹین ٹی کا کپتان نامزت کر دیا جائے لیکن اس سے قبل ہے محمد حریس ہے شادی کے بندن میں بھی بند گئے ہیں اور اس کے لیے وینس ٹی وی اور وینس ٹی پوری ٹیم یہاں پر جو ہمارے دونوں انیلسٹ بیٹھے ہیں اقبال مہمن صاحب ہے جعود اقبال بٹی صاحب ہے ان کے جانب سے تمام منیجمنٹ کی جانب سے وینس ٹیم کی تمام ہی پیٹریسر کی جانب سے جو اس وقت اور کیمروین کی جانب سے ہم محمد حریس کو شادی کی بہت بہت اموار بات دیتے ہیں اور اسی طرح محمد حریس ہے کھیل کے مدان میں بھی سرخرو کرتے رہے ہیں پاکستان کے لیے لمبی باری کھیلتے رہے ہیں اچھی بکٹ کیپرنگ کرتے رہے ہیں اور جس طرح شادی کے بندن میں وہ بند گئے ہیں اس پہ جعود صاحب اور اقبال محمد صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا میں کیا کہیں گے ستارہ بڑا زبدست چل رہا ہے اچھ کل محمد حریس نے ستارہ ان کا زبدست چل رہا ہے اور وہ پہلے تو کپتانی کے بندن میں بند گئے اور اس کے بعد آپ شادی کے بندن میں بند رہے ہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اور قومی ٹیم کی کپتانی کے لیے بھی نام آ رہا ہے ان کا تو اس میں پھر آپ کو پرپوزل بھی اچھے مل جاتے ہیں اگر یہ پہلے کا پرپوزل ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کپتانی کی وجہ سے یہ پرپوزل ملا ہے اور جس کو انہوں نے دونوں ہاتھ سے لپک کے جو ہے سنبھال لیا ہے تو اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے خوش آئند بات ہے ٹھیک ہے یہ ہر کھراری کے کریئر میں ایسے ٹائمز آتے ہیں اور ایک پرائم ٹائم ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے ان کی وہ ایک خوش آئند چیز ہو اور ان کے کریئر میں جو ہے کامیابی جو ہے اور بڑھیں کپتانی کے علاوہ بھی جو ہے پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات دے سکیں اپنی ایز ایک کرکٹر جو ہے اچھی بیٹنگ اچھا پرفارمنس دے سکیں پھر ٹیم سے بھی جو ہے اچھی پرفارمنس دلا سکیں کپس جتوا کے دیں ابھی چیمپنز ٹوفی بھی آتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کپتان بنتے ہیں یا کوئی اور بنتا ہے چلیں اس پہ ضرور جاوی صاحب کیا کہیں گے حریس کی حوالے سے بالکل مہین بھائی مبارک بات تو آپ نے ہمارے پورے چینل اور سٹاف کی طرف سے دے دیئے لیکن یہ ہے کہ شادی حریس کی جو ہوئی ہے نکاح تو ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا نیک شگون ثابت ہوا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کی جو ہے وہ کپتانی کریں گے ٹیو ٹوئنٹی میں ایک عزاز کی بات ہے ابھی کریں گے نہیں ابھی کہا کیا کہا ہے ابھی تو نام آرہا ہے سر سر نام آرہا آپ کے ہاں دیکھیں جب نام وائرل ہو جاتے نا جب ستیفہ لیا ہے نا کینگ نے بادشاہت چھوڑ دی ہے نا جب کنگ بادشاہت چھوڑ سکتا ہے سر ابھی محمد رزوان پڑھے میں ان سے سینئر ہے محمد رزوان ہے اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹیو ٹوئنٹی ونڈے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار محمد رزوان ہے دیکھیں جب کنگ بادشاہت چھوڑ سکتا ہے نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ونڈے کی کپتانی تو آپ رزوان کو دے دیں گے ٹیو ٹوئنٹی کی ہارسی کو ملنی ہے ہمارے ہاں اسی طرح سے ہوتا آیا ہے دیکھیں ہر جگہ دیکھ لیں انہی کی رومر چل رہی ہے وہ چاہے کرکٹ بورڈ ہو یا ذراعہ بلاگ ہو یا سوشل میڈیا ہو تو اللہ کرے کہ ان کی جو شادی ہے وہ جیسے مقصد ان کی جو ہونے والی وائف ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے آگے کامیابیاں دے اور ہارس کو جو ہے وہ کرکٹ میں کامیابیاں دے اور ان کی جو کامیابیاں ہوں گی وہ پاکستان کے لیے ہوں گی تو ہم آج دعا کو کرتے ہیں وینرس کے پریٹ فارم سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شادی جو ہے خوش و خورم زندگی آگے بھی چلتی رہے خوش و خورم زندگی آگے بھی چلتی رہے شادی کے بندن میں بن گئے ہیں محمد حارس اور اسی طرح وہ گرانڈ میں بھی پرفارم کرتے رہے ہیں پاکستان کو فتوحات دلاتے رہے ہیں اور اسی فتوحات کے حوالے سے تھوڑی مزید اور بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کے ٹیم پاکستان کے دورے پہ ہے سٹیوٹ براڈ انگلینڈ کے فات بولر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے پاکستان کے اخلاف بڑی مشکل رہے گی انگلینڈ کے لیے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے انیلسٹ بھی کہہ رہا ہیں کہ یہاں پر الٹی چیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہاں اسٹیوٹ براڈ کہہ رہا ہیں کہ بہت ٹیسٹ سیریز ہیں مشکل ہے کیا کہیں گے اقبال صاحب دیکھیں پرفارمنس تو پاکستان اچھی دے سکتا ہے لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو بھی تین کمپوننٹ ہیں اس میں ہم جو ہے فیلڈنگ میں بہت کمزور ہیں اور ہم بہت کروشل ٹائمز پہ جو ہے فیلڈنگ لیپسز اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے جیتا ہوا میچ بھی ہار جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس پہ بڑا زور دینا پڑے گا اور یہ سلسلہ ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا ہم دو ٹیسٹ میچز ہمارے گریپ میں تھے ایک آدھا بھی نہیں بھئی اتنے سارے کیجز ڈراب کرتے ہیں ہم ایزی ایزی سلپس میں تو پھر جو ہے نا وہ آپ کی بالنگ کی پینیٹریشن رہتی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بالر جو ہے صرف بول نہیں کرے گا یا ال بو ڈا بلو نہیں کرے گا اس کی بال جو ہے جب باہر نکلتی ہے یا کیش نکلتے ہیں تو وہ پکڑنے والے بھی ہونے چاہیے تو یہ بڑا پرابلم رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہمارے فیلڈنگ کوش کتنا اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو گولڈن دور تھا وہ ہم نے دیکھا مشتاق محمد کے زمانے میں اس کے بعد جو ہے یونس خان اور مزبا کے زمانے میں یہ اچھے گولڈن دور تو یہاں پر سرفراد نے بھی اپنا گزارا گولڈن دور تو بابر آزم نے بھی گزارا ہے اپنا نہیں نہیں وہ تو ایزی فیلڈر وہ آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں ہم تو ایزی ٹیم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں جو ہے تین تین چار چار بابر کے ساتھ بھی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا سہی فانل تک ٹیم جاتی تھی فانل تک ٹیم جاتی تھی اور سرفراد کی بات کر لیں اس نے ٹائٹل جیتایا ہوا ہے سرفراد نے ٹیم یونٹ پر سرفراد نے ٹیم جیتایا ہوا ہے بالکل میں ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے انگلینڈ کی ٹیم کی بات کی تو میں فوکس کر رہا ہوں کہ ٹیسٹ میچز میں ٹیسٹ میچز میں دیکھیں نی اگر ہم بنگلہ دیش کے اخلاف تو ہم ٹوٹلی فلوپ ہو گئے نہیں تو بنگلہ دیش جیسی ٹیم ہم سے جیت نہیں سکتے لی بگی آسٹریلیا میں ہم نے بڑا اچھی گیم کھیلی دی ایز ای بیٹس من بھی ایز ای بالر بھی لیکن ایز ای فیلڈر جو ہے ہم نے تواہی کر دی دی اور بولرز کو بھی فرسٹریٹ کیا بولرز نے بہت جان ماری بیٹس من بھی ٹھیک ہے وہ ایکسٹر آرڈنری کوئی وہ نہیں کھیلے لیکن یہ ایٹی ٹو کی نائنٹی ٹو کی باریاں کھیلتے رہے پھر آل لاؤنڈر ہم نے پروڈیوس کیا آمد جمال تو دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انگلنڈ سے ہم فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے آسٹریلیا میں کیا تھا لیکن ہمیں جو ہے تینوں کمپوننٹس جو ہے ہمارے ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ اس میں جو ہے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس نہیں پڑے گی کیونکہ انگلنڈ کی ٹیم بہت اچھی ہے اور پھر پلس ان کی فیلڈنگ بھی ہم سے اچھی ہے اور میکلم صرف بہترین بیٹسمن نہیں رہا بہترین جو ہے فیلر بھی رہا تو آپ کو جو ہے اس چیز کا خیال لکھنا پڑے گا کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہم شان پہ بہت تنقید کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ شان نے بولڈ سٹیپس لئے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آسٹریلیا میں بھی لئے ہیں اور بنگلہ دیش میں لیکن ہم بابر کے لئے کہتے ہیں کہ ٹیم پرفارمنس نہیں کرتی تو شان کے لئے بھی ہمیں یہ کہنا جائے کہ جب ٹیم پرفارمنس نہیں کرتی اسے جاوید صاحب کی طرف آ رہا ہے لیکن یہاں چیزیں دونوں فیور میں نہیں جاری شان کی ہے ادھر تو آپ دیکھیں کہ بابر پرفارمنس کر رہے تھے ٹیم پرفارمنس نہیں کر رہی تھی یہاں شان بھی پرفارمنس نہیں کر رہے ٹیم بھی پرفارمنس نہیں کر رہے کیا کہیں گے جاوید صاحب جی مہین بھائی ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی بات کر رہے تھے اقبال بھائی کہ کرس پراؤڈ کا اس سے پہلے بھی بیان آیا تھا پہلے ان کا بیان تھا کہ پلکل پاکستان کے خلاف آپ نے جا رہنا کرکٹ کھیلنی ہے پھر جو ہے اب دوبارہ جو بیان آیا ہے انہوں نے کہا پاکستان کو انگلینڈ کو جو پاکستان کے خلاف محتاط ہو کر کھیلنا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا پاکستان ایک زخمی شیر ہے پلٹ کر ہم نے وار تو کرنا ہے اور بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ٹیسٹ میں جب ہم انگلینڈ کو ٹف ٹائم دیں گے ہم جو اس ٹریک بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھئے گا کہ ہمارے جو بیٹسمن ہیں یہ بھی پرفارم کریں گے ہمارے بولرز بھی پرفارم کریں گے کیونکہ اب ہم اسی سٹیج پہ آگئے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا اب ہم نے بڑے دل کے ساتھ جانا ہے اور ہم جو خال اور کر جاتے تھے کہ کئی ہار نہ جائیں وہ بنگلہ دیش کے سامنے بلکل آپ ایکسپوز ہو گئے وہ کسی کام نہیں آیا اب جو ہے آپ کو بڑے دل کے ساتھ جانا ہے بلکل آل آؤٹ جانا ہے بلکہ آپ کو جو ہے بلکل جارہانہ کرکٹ کھیل لی چاہیے انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف اگر آپ نے تھوڑا سا بھی جو ہے ادھر سے اگر آپ پلانٹ سے ہٹے تو انگلینڈ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں پاکستان نے اس دفعہ جو پلاننگ کی ہے اور جو پلیئروں میں جوش نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان بلکل ایک الگ تلگ ٹیم نظر آئے گی جس میں جیت کی لگن ہوگی اور وہ جیت کی راہ پر گاندن ہوتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم جو ہے اب وہ بلکل نئے طریقے سے نظر آئے گی چلے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم بلکل نئے طریقے سے نظر آئے گی اس پہ مزید اور بھی گفتگو جاری رہے گی لیکن ساتھ ساتھ ہے کیونکہ ویمنز ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میچ آج پاکستان کا کھیلا جانا ہے سری لنکا کے خلاف اور اقبال مہمن صاحب کیا کہیں گے اس میچ کے حوالے سے کیا تیاریاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دبائی میں میچ پاکستان کھیلی کی سری لنکا کے خلاف کیا ایچ پاکستان کو اس میچ میں حاصل ہے پاکستان فتح ویمنز کی ٹیم بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے بلکل رکھتی ہے اور جس طرح سنا فاطمہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان دونوں میچوں سے بھی سیکھا اور ساؤت افریقہ کے خلاف جو ہے ہم پاکستانی کنڈیشنز میں کھیل چکے ہیں اور اس کا بھی ہمیں ہلپ ملے گی اور پھر جو ہے جو بھی اپنی اسیسمنٹ انہوں نے کی ہے اور جو بھی غلطیاں ہوں گی تو وہ جو ہے سری ڈنکہ کے خلاف نہیں دورائی جائیں گی یا آگے کے میچز کے میں جو ہے نہیں دورائی جائیں گی تو انشاءاللہ ہمیں ملتب جو ہے یہ ہے ملتب ایک کہ خوش آئین بات لگتی ہے کہ سنا جو ہے کانفیڈنٹ بھی ہے اور اپنے جو گفتگو میں وہ ایک چیز نظر آتی ہے کانفیڈنس کے ساتھ جب وہ میدان میں جائے گی تو اپنے سب خریادیوں کو جو ہے وہ کانفیڈنس مہیا کرے گی اور انشاءاللہ خاص طور پر سری ڈنکہ کے خلاف کیونکہ دیکھیں یہی میچ ہے جس میں ان کے جیتنے کے چانسز برپور ہیں اور مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ فورٹی سکسٹی کے چاہے ہیں مگر فورٹی کبھی کبھی وہ سکسٹی بھی ہویا تھا کیونکہ سری ڈنکہ کو ایکسپیرینس زیادہ ہے اور سری ڈنکہ جو ہے ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہے ایشن ٹرافی تو اس وجہ سے سری ڈنکہ کو ایج حاصل ہے لیکن ہم بھی جو ہے ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ تیار ہے اور انشاءاللہ اچھا کمپوٹیشن ہوگا اچھا کمپوٹیشن ہوگا کیا کہیں گے جب سا بیچ اب کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا بالکل مہین بھائی دیکھیں وہ چم چماتی جب ٹرافی دیکھتے ہیں اس کے خلاف جو جنگ آپ کو پتا ہے دس ٹیمیں ہیں اٹھارا دن یہ تلے کا ٹورنمنٹ اور تئیس میچیز ہیں اور ایک سو پچاس وومنز جو پوری دنیا سے آ کر وہاں میچز کیلیں گی تو ہر کسی کی نظر تو آپ کو پتا ٹرافی پر ہوگی لیکن یہ کہ پاکستان کرکٹ نے جو دو وام اپ میچ کیلے ان دونوں میں جو ہے پاکستان کوئی خاصر کا جو ہے ایسی کامیاب ترین نہ بولنگ نہ بیٹنگ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب ٹورنمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے مین میچز آتے ہیں تو وہاں ایک نئی مہمیز جو ہے پلیئرز کو مل جاتی ہے جیسے وسیع میں ہمارے کچھ بہت زیادہ لڑکیاں محنت کر رہی ہیں اب فاطمہ سنہ ہے ان سے بھی آپ کو اور پھر منیبہ علی کی جو بیٹنگ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاور پلے میں اگر ہماری پلیئرز نے جو ہے موڈرن گرکٹ کے حساب سے اگر رنس لیے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سری لنگا کو بھی ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں بنگلہ دیش کو بھی انڈیا کو بھی ہم ہر ٹیم کو ٹاف ٹائم دیکھتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلا میچ آج جو سری لنگا اخلاف شروع ہونے جا رہا ہے اگر اس میں ہم نے پاور پلے کا بہترین استعمال کر لیا تو ہماری لڑکیوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم سری لنگا کو ہرا سکتے دیکھیں آج آپ کو آلیا ریاض ہوگی منیبہ ہوگی نشہ سندو ہوگی اور امیمہ ہوگی ڈار ہوگی روب شاہ ہوگی ان سب سے جو ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ توکوات رکھنی چاہیے کہ ان میں سے تین چار اگر مومنز پلیئر نے اپنی جو پرفارمیس ہنڈر پرسن دے دی تو ہم انشاءاللہ سندو ہونا سکتے ہیں موڈرن کرکٹ کھلنی پڑے گی ہمیں آج کے میچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی اگر موڈرن کرکٹ کی طرف آگئے ہیں تیز کھلنا شروع کرتے ہیں تو شاید سامنے والے ٹیم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور شاید ہماری ٹیم چیز کو اپنانے سے کاسر نظر آگا رہا ہے اس نے کھیل دیا تو ہمارے پاس باولنگ ہے اتنی زبدست ہے کہ ہم میچ پسا سکتے ہیں بلکل پسا سکتے ہیں اور شہزادہ دیکھیں ٹوینٹی ٹوینٹی میں آپ کے پاس چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر آپ پاور پلے میں اچھا سکور کر گیا ہے اور ایک انڈیویجیل یا دو انڈیویجیل نے بھی اچھا سکور کر دیا تو آپ جو ہے نا وہ ان کے اوپر اور اگر آپ کے بات بالکل صحیح ہے کہ رن سکر آپ کے پاس بورڈ پہ ہوں گے ون ففٹی یا ون سکسٹی کے قریب تو پھر جو ہے میٹ پس جائے گا آپ کے جو ہے بولنگ سائیڈ اچھی ہے اور فیلڈنگ بھی اتنی بری نہیں ہے تو انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ سری لنکہ کے خلاف جو ہے نا اچھا سٹارٹ دیں گے اور ہم ان سے جو ہے جیتنے کی کوشش کریں گے چلیں سری لنکہ اخلاف ہم جیتنے کی کوشش کریں گے لیکن بڑا امپورٹر میچ ہمارا جو ہے بھارت کے خلاف بھی ہونا ہے اور اس پہ ضرور میں جعویس صاحب سے پوچھوں گا جعویس صاحب ہے ہر میدان میں اگر ہم دیکھ لیں مخالف ٹیم اگر بھارت ہوتی ہے تو میچ کا دگنا مزہ ہو جاتا ہے شاہی کینے کرکٹ کو بھی انتظار ہے ویمنز کے ان دونوں میچ میچ کا جہاں پر پاکستان اور بھارت ٹکرا ہوگا بلکل جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں جب ہمارے انڈیا وومنز ٹیم سے اور ہمارا میچ ہوگا آج ہی ان کی کپتان بھی کل کہہ رہی تھی کہ جو پاکستان سے ہمارے جو میچ ہوتا ہے وہ جذبات کا میچ ہوتا ہے اور پاکستان بھی اسی طریقے سے جائیں کیونکہ جذبات دونوں ملکوں کے بلکل ہائی فائی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اگر پاکستان کو ہرا دیا تو وہ ہیرو بن جائیں گے اپنے ملک میں اگر پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا تو یہ ہیرو بن جائیں گی دیکھیں یہ زیادہ تر جذبات کی جائیں گے اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیکنیک دیکھیں یا ان کا ایکسپیرینس دیکھیں تو اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کوئی ایج حاصل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا اگر جذبے بلکل سچی ہو لگن سرچی ہو تو جذبوں کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا اگر پاکستان مومنز ٹیم نے جو ہے آج سری لنکا اخلاف میچ جیت لیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ انڈیا کے ڈاگ آؤٹ میں بھی تھوڑی سی ہلچل تو ہوگی بلکل ہلچل بچ جائے گی کہ ہم سری لنکا کو کیونکہ سری لنکا آپ کو پتہ ایشن چیمپئن ہے ابھی حالی میں انڈیا کو ہرا کر تو لگ یہی رہا ہے کہ آج اگر ہم سری لنکا کو ہرا دیتے ہیں تو ہماری لڑکیاں اور زیادہ اچھے جذبے کے جات جائیں گی اور پھر انڈیا سے جب میچ ہوگا آپ کو پتہ پھر ان کے جذبات کیا ہوں گے کیا امپورڈنٹ چیز ہونی چاہیے میچ کے اندر میں نے کچھ دیر قبل کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم کے بیٹرز تھوڑا سی اچھی کارگردی کے مظاہرہ کر لیں تو ہمارے سپنرز کے اندر یہ کالیڈیز ہیں کہ وہ بیٹرز کو بلکل پھنسا سکتی ہیں اقبال محمد صاحب ہے سپنرز کا رول بڑا امپورڈنٹ ہوتا ہے اور پھر ویدر آپ کو تھوڑا سا دبائی کا آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بے شک اس وقت ایشن ٹیم میں سری لنکا بھی شامی نے دونوں کے لیے موسم ایک جیسا ہوگا لیکن جو دبائی کا موسم ہے وہ بہت زیادہ پاکستان سے ملتا جلتا ہے بلکل اور دیکھیں ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ از ای وینیو استعمال کرتے تھے تو ہمارے سپنرز بڑے کامیاب ہوتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے سپنرز کے لیے بہت چانسز ہیں اور انیشلی جو ہے فاس بولرز کو بھی فائدہ دیتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر ہماری سپن اچھی ہوگی پھر لائن ایل لیند پہ ٹھیک ہے نا صرف سپن کرانا نہیں ہے لائن ایل لیند پہ پھر بالر کو سمجھنا بیٹسمن جب نکلتا ہے کیونکہ دیں کہ ٹوینڈی ٹوینڈی میں آپ نے جو ہے نا بیٹسمن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کہاں پہ بال کر آ رہا ہے تو وہیں پہ آپ نے جو ہے نا اس کو غلطی کرنے کا موقع دینا ہے تو یہ ساری یہ پیزنس آف مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے آپ کتنے بھی اچھے بالر ہیں لیکن اگر پیزنس آف مائنڈ نہیں ہے اور ٹوینڈی ٹوینڈی میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے ہاں ہمارے پاس جو ملہب لیجنڈ بالرز تھے اس میں سکلین مشتاک تھا یا سعید اجمل تھا تو وہ ملہب جو ہے بیٹسمن کو دیکھتے تھے کہ ہم اس کو کہاں پہ جو ہے غلطی کرنے پہ مجبور کریں یہی چیز ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں فیمیل کرکٹرز وہ بھی یہی چیز کریں گے کہ اپنے سکلز جو ہے نا وہ کیونکہ وہ ان کو ایک لیون اوپر پہ لے کے جانا ہوتا ہے سپن کرانا لائن این لینڈ کرنا وہ ایک ٹھیک ہے لیکن ایڈیپٹی بلیٹی کیونکہ بیٹسمن جو ہے آپ کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہیں پہ اس کے اٹیک کرنے کا فائدہ لینا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو اٹیک کر گیا تو وہ آپ کے اوپر چل دوڑے گا اگر آپ نے اس کے پر صحیح بالنگ کرائی تو وہ جو ہے آپ اس کی وکٹ لے لے گا چلیں وکٹ لے لے گا اور اس پہ تھوڑی سی فاز بولنگ پہ آجاؤں کپتان ہے فاطمہ سنہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے تو اس وقت ہے ان پہ تھوڑا سا دباؤ ہوگا ٹیم پرفومنس نہیں کر رہی ہے صرف ہے جنوبی افریہ خلاف ہم نے ایک میچ جیتا پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے جو بڑا سکور ہے وہ بھی جنوبی افریہ کے خلاف سکور کیا تو فاطمہ سنہ پہ کتنا پریشر ہوگا حالکہ پریشر میں پرفوم انفرادی ان کی کارکردی کی اچھی جاری ہے جس طرح بابر کی کارکردی کی اچھی جاتی تھی اس طرح فاطمہ بھی کارکردی کی اچھی جاری ہے بالکل مہین بھائی فاطمہ سنہ ہمیشہ پریشر میں پرفوم کیا یہ ان کے کریڈک پر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہم اب میں دونوں ہم ہارے ہوئے ہیں لیکن فاطمہ سنہ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے آپ کے نیدہ ڈار کا ساتھ ہے آپ کو نیبہ کا ساتھ ہے آلیا ریاض کا ساتھ ہے اور پھر آپ کو پتہ محمد وسیم آپ کے جو کوچ ہیں آپ سب بیٹھ کے ایک پلان بنا کے میچ میں جائیں گے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جب ایونٹ شروع ہونے جاتے ہیں تو اس میں جو سائیڈ میچز ہوتے کئی ٹی میں سب ہار جاتی ہیں لیکن جیسے ہی میں نیونٹ میں قدم رکھتی ہیں وہاں سے پھر کھل کر جو ان کے اندر سلاحیاتیں ہوتی ہیں پھر اپنی اسکلز کا جو اظہار کرتی ہیں تو وہ ان کو بلکل ہچائی پہ رہ جاتی ہیں اور رہی بات آپ امراض کی وقتوں پہ دیکھ لیں وہاں مہین بھائی اتنا زیادہ بڑا سکور ابھی تک نہیں بنا وہاں اب میچ بھی ضرور ہوئے ہیں آج بھی بنگرہ دیش اور سکورٹ لینڈ کا جو میچ چر رہا ہے اس میں بنگرہ دیش نے صرف ایک سو انیس رنز بنائے اور ان کے ساتھ پلئے راؤٹ ہو گئے تو وہاں اسکور میکسیمم جو ہے دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں سکورٹ لینڈ کو ضرور بات کروں گا سکورٹ لینڈ کی ٹیم ہے بڑی مضبوط ٹیم ہے شاید لوگ اس چیز کا تصور نہ کریں شاہی کے انہیں کرکٹ ہے یا ٹیم ہے شاید دھلکی سمجھتے ہوں اسکورٹ لینڈ کے ٹیم کو لیکن بڑی مضبوط ٹیم ہے اسکورٹ لینڈ کی سر بلکل مہین بھائی دیکھیں مضبوط ٹیم ہے تو انہوں نے اپنی بالنگ سے آپ کو پتا ہے رسیکٹ کے آپ کو پتا ہے ایک سو بیس رن نہیں کرنے دیا بنگلہ دیش کو سات پلئے راؤٹ کر دیا آتا کہ بنگلہ دیش کی بیٹنگ لینڈ بہت اچھی ہے وومنس کی تو یہی چیزیں ہیں وہاں جو یہ زیادہ سکورٹ نہیں بن رہا نا وہاں وہی مہین بھائی جس نے پاور پلے کا شروع کا جو ہے چھے آور جو ہے یوز کر لیے انہوں نے اگر موڈرن کرکٹ کھیل کر وہ یوز کر لیا سکورٹ بورڈ پہ اگر ایک سو چالیس پہنٹالیس پچاس اگر پہلی بیٹنگ کر کے آپ ایک سو پچاس رنس بورڈ پہ لگا لیتے ہیں تو پھر جتنی بھی یہ ٹیمیں شرکت کر رہی اس ورلڈ کپ میں دس ٹیمیں ہیں ہر ٹیم کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بیٹرین بولر اور فیلڈر اور سپین یا چاہے وہ فاسٹ ہو تو ایسا ضرور ہے ایک سو پچاس کا ٹوٹل ہے نا ویمینس ورلڈ کپ میں میں سمجھ رہا ہوں وہ بالکل سیف ہے چلیں ایک سو پچاس کا ٹوٹل سیف ہے ویدر پہ یہی بات ہو رہی تھی اکبان ممن صاحبہ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ویدر ہے وہاں کا اور کیونکہ سیکنڈ بیڈنگ کرنی والی ٹیم کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی کیونکہ ہلکے سے مہشتر بھی اس پہ موجود ہوگا سپینرز پہ گریف کرنے بھی بول ہے تھوڑا سا ہاتھ ہے ان کا گلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا گین گلی ہوتی ہے نظر آئے گی اور فیلڈ کی اگر تھوڑی سی بات کریں تو خوز تھوڑا سا کیونکہ موسم تھوڑا چاہی ہوا ہے بیٹھتے بھی نظر آئے گی تو یہ سیکنڈ بیڈنگ کرنے والوں کے لیے پریشانی ہوگی بالکل آہ صرف ایک ایڈوانڈج جو ملتا ہے وہ تھوڑا سا باہر کا ایٹموسفیر جو ہے نا وہ تھوڑا سا کول ہوتا ہے آدھر وائز آہ مذہب جو ہے وہاں پہ تو بہت گرمی ہوتی ہے اور پلس جو ہے آپ کو جو ہے پچھ استعمال ہو چکی ہوتی ہے ایک ننگ میں دوسری ننگ میں جو ہے نا ایک تو سپن بھی زیادہ ہوتی ہے اور پلس جو ہے بال بیٹھتی ہے اور نمی جو ہے اس کی وجہ سے بھی بولر کو جو ہے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کو جو ہے چیز کرنے میں بھی ٹھیک ٹھیک پریشر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلا میچ ہے آج ایک تو بنگلہ دیش کا ہو گیا ہمارا پہلا میچ ہے کس طرح جو ہے ہمارے کھلاڑی جو ہے پرفارم کرتے ہیں اور پھر آگے کیونکہ اس میچ پہ بہت انحصار ہے ان کھلاڑیوں کا کیونکہ میرے نزدیک میں یہ سوال ہے جاوید اکبال بٹی سے بھی کیا تھا کہ کپتان پہ کتنا پریشر ہوگا فاطمہ صنعہ پہ آپ کیا کہیں گے فاطمہ صنعہ دیکھیں وہ ایک انڈیویجول پہ جو ہے ناڈیپین کرتا ہے کہ جب اس کو لیڈرشپ رول ملتا ہے تو وہ کتنا جو ہے اپنا پریشر جو مجھے لگتا ہے کہ نیدہ ڈار کے مقابلے میں یہ مجھے زیادہ بولڈ لگتی ہے اور ہیپی گو لکی سٹائل ہے اس کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایبزورپ کر جائے گی باقی کھلاڑی اس کے ساتھ جو ہے کتنا اس پہ سپورٹ میں جو ہے پرفارمنس دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ وہ جو ہے اتنا پریشر خود تو نہیں لے گی لیکن یہ کہ اگر دوسرے کھلاڑی لیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے مگر ایز ایک کپٹن دیفنیٹی دیکھیں پریشر سے بہت ساری پرفارمنس آپ کی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب پریشر پہ ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے فیکلٹیز جو ہے نا دماغ کی وہ زیادہ کام کرنے لگتی ہیں تو پریشر ہے تو اس گروپ میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی تف ٹیمیں اس گروپ کے اندر موجود ہیں آسٹریلیا بھی موجود ہے انڈیا بھی موجود ہے نیزولینڈ بھی موجود ہے تو آپ کا سرینلنکہ بھی موجود ہے آپ کا گروپ ہے اس وقت ہے بڑا تف گروپ ہے گروپ آف ڈیتھ ہے ہمارا ہم اگر جید گیا اس گروپ میں ٹاپ پہ آگئے تو ہم فائنل جیت سکتے ہیں بلکل ہم فائنل جیت سکتے ہیں اگر گروپ کی ٹیموں کو ہم نے اگر ہرا دیا تو پھر تو آپ کو پتہ سیدھا سیدھا ہم جا سکتے ہیں فائنل میں ایسی بات نہیں ہے ان کو بھی سفر کرنا پڑے گا انگلینڈ آسٹریلیا ہے سری لنکا ہے انڈیا ہے ان کو بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم جد و جہد کرتے ہوئے نظر آئیں گی وہ ٹیمیں بھی اس گروپ میں جد و جہد کرتی نظر آئیں گی کیونکہ اس گروپ سے جو اوپر گیا سمجھے وہ فائنل جیت رہا ہے بلکل ہے جو اس گروپ سے اوپر گیا فائنل جیتتا ہوا ضرور نظر آئے گا لیکن اس گروپ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ٹف گروپ ہے پاکستان کے لیے سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے پلیئرز کو پرفارم کرنا ہے اور خود ہے فاطمہ صنعہ جو فاکستان کی اس وقت کپتان ہے ان کا رول بھی بڑا امپورنٹ رہے گا اس میچز کے اندر کیونکہ ہم نے دیکھا جتنے بھی میچز انہوں نے ایز ایک کیپٹنشپ جو کھیلتے ہوئے دکھائی دی ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے اپنی انفرادی کار کر دی اس ٹیم کو جدانی کی بھرپور کوشش کی ہے انہوں نے اپنی جہاں پر صلاحیتیں انہوں نے بالنگ بھی دکھائی وہاں بیڈنگ میں بھی پرفارم کرتی ہوئے انہوں نے دکھائی ہے کمبینیشن اچھا پاکستان کا بنا ہوا ہے اور امید ہے کہ آج سریلنگ کا ایک خلاف جو میچ پاکستان نے کھیلنا ہے اس میں کامیابی ضرور حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے گی جاوید اکبال بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اکبال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب ذلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے موسیقی